آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے نئے گھر کے لیے دراز سے کیا کے شوپنگ کیے جب میں نے نئے گھر لینے کا پلان کیا تب میں نے فٹا فٹ دراز سے کچھ نہ ریکس آرڈر کر دیا جو مجھے بہت پسند تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں کہیں لگاؤں تو خیر میں نے ابھی گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوئی تھی تب میں نے اس گھر کے لیے یہ والا ریک اور کچھ اور ریکس میں نے جو وال ریکس ہیں وہ آرڈر کر دیئے تھے تو یہ ریک پھر میں نے اس کو فکس کرائے اس کو کہاں پہ فکس کرائے اس کی کمرے میں لک کیسی ہے یہ ساری چیزیں میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پروسس دکھاؤں گی کہ میں نے یہ ریک جب اس کے انبوکسنگ دکھاؤں گی آپ لوگوں کو اور اس کے بعد اس کو جب میں فکس کراری تو تھوڑی سی آپ کو اس کے بھی کلپس دکھاؤں گی جو میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئے تو جناب ریک کی کوالٹی بہت ہی اچھی تھی زبردست تھی مگر اس کے ساتھ میں نے یہ شارٹ والے جو ریکس ہوتے ہیں وال ریکس میں نے وہ بھی آرڈر دیئے تھے تو وہ اس میں سے ایک وہ ٹوٹا ہوا نکلا ہے اس کے کورنر ٹوٹا ہوا تھا باقی فائن تھے اوکے تھے بلکل اور ان کے ساتھ ان کے جو آئے تھے سکریوز ہوتے ہیں نٹ بولڈ ہوتے ہیں سب کچھ زبردست سیٹنگ تھی بہت ہی زبردست تھے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں خیر یہ جو ہے فکس ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی ان کی سیٹنگ ہونی ہے پروپر سیٹنگ ابھی ہونی ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ٹیپس لگی ہوتی جناب اس کے جو گولہ ہوتا ہے اس کے اوپر تاکہ اس کے اوپر کوئی سکریش نہ آئے اور بہت ہی زبردست کوالٹی ہے تو جناب یہ دیکھیں سٹارٹ ہوتی ہے انبوکسنگ یہ نئے گھر میں خالی گھر میں یہ جب ریسیو ہوئے تو میں نے لاکر ادھر ہی رکھ دیئے تھے اور جب میں نے اس کو انبوکس کیا یہ والا ریکہ آزمیر کے کمرے کے لئے میں نے منگوائے تھا اس کے اوپر میرر دیکھیں تو میں اکتم اتنا خوش ہوگی تھی یہ بہت ہی زبردست بنا ہوا تھا یہ دیکھیں اس کے اوپر میرر فکس ہوا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک تھاک آیا تھا میرے پاس یہ میں نے آزمیر کے روم کے لئے اس کے چھوٹے چیزیں لائک اس کے ہیر برش یا ہیر سپری یا پورفیوم سمارٹ سی جو ہے نا کلیکشن رکھنے کے لئے اس کے روم میں رکھنے کے لئے منگوائے تھا تو مجھے بہت اچھا لگا بہترین کوالٹی تھی زبردست تھا اس کے بعد جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس وہاں پہ نئے گھر میں نا کھولنے کے لئے بھی کوئی کٹ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو وہ جو سکرپر پڑھو تھا جسے یہ پینٹ والے پینٹ کرے تھے اسی سے ہم نے اس کو کھولا میرے ہزبین نے میری ہیلپ کی اینہ اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے والے ریکس ہیں جن میں سے یہ دونوں میں نے ڈیفرنٹ وینڈر سے مگوائے تھے اور ایک کی کوالٹی تو بہت اچھی تھی اور ایک میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا وہ ٹوٹا ہوا ہے تھا کورنر میں کورنر سے تو میں نے اس کو واپس کرنا بہتر نہیں سمجھا میں ان کا چلو میں اس کو مینجھ کر لوں گی اس کے بعد جناب یہ ایک وائٹ والا ہے وائٹ والا میں نے اپنے بیڈروم کے لئے مگوائے تھا اور اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی یہ وہ ریک ہے جو کہ میں نے لانچ میں لگایا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اس کی کوالٹی آؤٹ کلاس تھی اور آپ یقین کریں بہت ہی اس کی نومینل پرائس تھی میں نے پچیس ہو اٹھائیس ہو یا بچیس اس کے بعد یہ خالی گھر دیکھیں میں اس میں گھوم رہی تھی کارپینٹر کو بلایا ہوا تھا اس سے سجیشنز لے رہی تھی اس کو بلکہ میں بتا رہی تھی کہ اس کو کیسے فکس کرنا ہے تو وہ اس کو چیک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مہم یہ تو ہم بسنا آپ کو بچے پیسی سے اتنے کا بنا دیں گے برحال اس کے بعد ان کی جو فکسنگ تھی یہ تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ تھی کہ ان کو کیسے سیٹ کیا جائے کہاں پہ سیٹ کیا جائے میرا یہ پلان ہے کہ ان کے اوپر میں بس رکی پلکی کوئی بیلیں رکھوں فریش پلانٹرز ہوتے ہیں روم کیلئے انڈور پلانٹرز پلانٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اب اس ویو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے صوفے بھی رینڈم پڑے ہوئے چیئر بھی نظر آ رہی ہے اور یہ جناب یہ وہ والا میرر ہے یہ آسمیر کا روم ہے اور اس روم میں اس کو لگ رہا ہے اچھا آپ کو بتاتے چلوں جس کی پیچھے ہکس تھی وہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی تو میں نے اس کے نیچے سکریو کروا کر ڈریل کروا کر اس کو نیچے سے بھی فکس کر آیا دیوار کے ساتھ تو یہ پکے والا فکس ہو گیا تھا اور پھر یہ اچھا فکس ہو گیا ادروائز یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گا ابھی گر جائے گا تو یہ ہم نے آسمیر کے روم میں فکس کیا اور یہ کافی جو ہے نا کلپس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیز کے ہیں جب تھوڑا تھوڑا کام پروگرس میں تھا تو میں نے کلپس بنا لیے تھے تو یہ اس کی لک ہے اور یہ بھی ہائیلی رکمنڈیڈ ہے میرر بھی بہت اچھا تھا زبردست تھا اس کی سیٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے اور یہ بلکل لوس نہیں ہے اگر آپ لوگ ایک سمارٹ سا اپنا ڈریسنگ ایریا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ وہ ریک ہے جس کو لگانے کی تیاریاں ہو رہی کیسے لگایا کہاں لگایا یہ سب آپ اس کے لئے آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے گا پورے روم کی سیٹنگ آپ لوگ کو دکھاؤں گی